آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا ہے اہم خبر آپ تک مہنچ آ رہے ہیں سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا ہے اس کے اوپرات سمات جاری تھی اور دلائل دیے جا رہے تھے سپریم کورٹ کی جانب سے اب مخصوص نشستوں کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں کا پشاور آئی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے جانیں گے اکرام اللہ جوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام اللہ بتائیے گا جی بالکل سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا اہم فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا جس میں سپریم کورٹ نے سنی تات کانسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا کہ ہم کیس کو سماس کے لیے منظور کر رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو موطل کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور تاہم فیصلوں کی موطلی صرف اضافی سیٹوں کو دینے کی حد تک ہوگی اور سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں جس میں سنی تات کانسل کے علاوہ دوسروں کو دینے کا فیصلہ جو ہے وہ موطل کرنے کا جو ہے وہ اندیا بھی دیا ہے جبکہ دوسری جانب جو دیگر ہائی کورٹ ہیں جس میں الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں ان کو موطل جو ہے وہ جو ہے عدالت ہے سپریم کورٹ ہے آج اس نے کر دیا ہے جبکہ یہ جو کیس ہے یہ سنی تات کی جانب سے مخصوص نشست ہیں پراننے کے حالے سے جو ہے وہ کیس تھا جس میں آج سپریم کورٹ کی جانب سے انتائی اہم جو پیش رفت ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں سپرین کورٹ نے جو ہے الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو جو ہے وہ موطل کر دیا ہے تاہم فیصلوں کی جو موطل ہی ہے وہ صرف اضافی سیٹوں کو دینے کی حد تک جو ہے وہ کی گئی ہے جبکہ سپرین کورٹ نے مقصود نشستیں سنیت آز کورسل کے علاوہ دوسری کو جو دینے کا فیصلہ ہے وہ بھی موطل کرنے کا آج دوران سمات اس کا بھی اندیہ دے دیا ہے جبکہ آج دوران سمات جسیس منصور علی شاہ کے جانب سے ارمارت آئے کہ عوام نے جو ووٹ دیا اس منیجرے کے درست نمائندگی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے یہ کامن سینس ہے اور جس پر وکیل الیکشن کمیشن کی جانب سے مقصود نشستیں ایک ہی بار تفصیل کی گئی دوبارہ تفصیل کا معاملہ ہی نہیں اور جس پر جسیس محمد علی مدر کی جانب سے پوچھا گیا آپ پھر الیکشن کمیشن کا حکم نام پڑھ کر دیکھ لیں آپ اس کو کوئی بھی نام دیں تناسب جو ہے تناسب سے زیادہ نشستیں ان جماعتوں کو دی گئی ہیں جسیس اتر منللہ کی جانب سے کہا گیا جسیس منصور علی شاہ نے رباستی ہے کہ کیا زیادہ نشستیں مانتنا تناسب کی حضور کی اخلاف نہیں ہے جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں بتاتا ہوں الیکشن کمیشن نے اصل میں کیا ہے الیکشن کمیشن نے کیا کیا اس سے نہیں آئین کیا کہتا ہے اس کی غرض ہے جسیس منصور علی شاہ کی جانب سے الیکشن کمیشن کے وکیل کو جو ہے وہ رمارک دیئے گئے جبکہ جسیس اتر منللہ نے کہا کہ آپ جس بیک گراؤنڈ میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اکرام اللہ جویہ ساتھی موجود رہے گا سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کمردل شاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سار آپ کے وقت کا کہیے گا کیا کہیں گے آپ الیکشن کمیشن اور ہائی کورڈ کے فیصلوں کو معتل کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ آج کہا گیا ہے اصولی طور پر دیکھا جائے تو بہت بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ جب انہوں نے پشاور ہائی کورڈ کے ڈیویجن بینچ کا فیصلہ معتل کر گیا بلکہ پانچ رکری بینچ کا فیصلہ سی پرمکورڈ کا معتل کرنا اور الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلہ جو تھا بائیس نومبر کا اور بائی دسمبر کا اس کو بھی انہوں نے معتل کر دیا اس میں یہ انہوں نے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن پاکستان اس کے بارے میں زیادہ پارٹی کو نہیں بننا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئین کے آرٹیکل ففٹی ون اور آرٹیکل آئین کے ایک سو چھے کے تحت جو ہے ان کی سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نششتوں کے بارے میں اہم فیصلہ متوقع ہے کیونکہ اس میں یہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا وہ الیکشن ایک سیکشن ایک سو چار کے تحت کیا تھا جسے آج سپرم کورڈ پاکستان نے معتل کر دیا ہے تو اب ہماری نظر میں تو یہ معاملہ آئین کے آرٹیکل ففٹی ون اور آرٹیکل ایک سو چھے کے تحت یہ کیس جائے گا جس میں ان کو توقع ہے کہ مسنی اتحاد کونسل کو شاید مخصوص نششتیں مل جائیں اور جو الیکشن کمیشن میں جن پارٹیوں کو نششتیں پروائیڈ کر دی تھی تقسیم کر دی تھی مختصصت کر دی تھی وہ معتل ہو جائے گی وہ واپس ہو جائے گی ٹھیک اچھا کمیدل شاہ صاحب یہ کہیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نششتوں کا جو معاملہ ہے اس کا مستقبل آپ کی نظر میں پیا ہو سکتا ہے اور کتنا وقت لگے گا اب اس میں حتمی طور پر یہ فل دور پر ہو جائے گا اب سارے معاملات دو تیزی سے آگے جا رہے ہیں اور انٹرنیشنل نیبل بھی دیکھا جا رہا ہے کہ سارے معاملات بھی دیکھے جا رہے ہیں پاکستان کی معاشی علات بھی ٹھیک کرنے پاکستان کی سیاسی علات بھی ٹھیک کرنے یہ سارے معاشی علات سیاسی علات اور استحقام جو ہے یہ ہمارا معاشیت کے ساتھ منسرک ہو چکا ہے اسی دنے ہماری سپرمکورڈ پاکستان بھی دیکھ رہی ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کو آئین کے آرٹیکل ایک سو چھے کے تحت ان کو مختصص نششتیں ملنے کا امکان ہے تو اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے قومی اسمبلی میں اور صبائی اسمبلی میں بہت بڑا ایک رد و بدل آنے کے امکانات ہیں اور زیر ایک بہت بڑی مجارٹی کی صورت میں وہ آ جائیں گے خواہدی کی افسی نششتیں ہیں اس سے تو پورا سسٹر تبدیل ہو جائے گا بلکل کمردل شاہ صاحب ہمارے ناظرین کے لیے بھی کہیے گا آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی امپیکٹ کتنا بڑا ہونے والا ہے اگر سنی اتحاد کانسل کو نشستیں یہ مل جاتی ہیں اس کے بعد پھر تو آج سرے نو جو ہے لیڈر آف دی ہاؤس کا تقرل کرنے کے بارے میں مطالبہ ہو جائے گا نا لیڈر آف دی ہاؤس پنجاب کا بھی اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے یہ نا قومی اسمبلی میں بھی اس پر بہت اہم اس کی پیشرفت ہوگی اور بڑی تبدیلی آ جائے گی آئینی رکاندنی طور پر ٹھیک ہے اچھا صدارتی الیکشن اور جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے اس کے اوپر بھی کوئی فرق پڑے گا اس پر ظاہر فرق نہیں پڑے گا جو صدارتی الیکشن ہو چکا یا آئین کا آرٹیکل فارٹی ون کہتا ہے کہ صدارتی الیکشن ہو جائے تو کسی عدارت میں جو چینج چیلنج نہیں کیا دکھتا صدارتی انتخابات میں تو کوئی اثر نہیں پڑے گا سینٹ پر ظنی پڑے گا لیکن قومی اسمبلی کے اندرونی ساخت تبدیل ہونے کے امکانات ہیں قومی اسمبلی کے اندرونی ساخت تبدیل ہونے کے امکانات ہیں اگر یہ نشستیں مل جاتی ہیں اور یہ فیصلہ اب ہو سکتا ہے کہ جلدی صاحب نے آ جائے سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کمندر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس فیصلے کے اوپر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ناظرین اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ سپریم کورڈ نے مخصوص نشستوں کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا ہے فیصلے کی موطلی اضافی مخصوص نشستوں کی حد تک ہوگی یہ سپریم کورڈ کی جانب سے کہا کیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں اپ ڈیٹس کیا ہیں جان لیں گے اکرام اللہ جو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام اللہ آپ اس سے پہلے آج کی سماعت کے حوالے سے بتا رہے تھے ایک مرتبہ پھر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے اکرام اللہ سے اس مطالق مزید اپ ڈیٹس حاصل کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورڈ کی جانب سے مخصوص نشستوں کا یہ معاملہ ہے جس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا گیا ہے سنی اتحاد کانسل کی جانب سے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے کر جایا گیا تھا اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا گیا ہے اور فیصلے کی موطلی اضافی مخصوص نشستوں کی حد تک ہوگی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے بیروچیف اسلام آباد میع شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں میع شاہد کہیے گا سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا ہے بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے اس بات کے بعد دیکھیں یہ بڑا امپیکٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے کیونکہ پشاہ اور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ اس وقت آیا تھا جب کوئی بھی جو اسمبلی تھی وہ اس وقت مکمل نہیں تھی اور آپ اسمبلیاں مکمل ہو چکی ہیں اور اس دوران آپ نے دیکھا کہ جو صدر مملکت ہے ان کے بھی انتخابات ہوئے ہیں تو کیا وہ اب مخصوص نشستے جب ملیں گی تو وہ انتخابات پر ات کا اثر پڑے گا یہ نہیں پڑے گا یہ بھی دیکھنا پڑے گا اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو تحریف فیصلہ آئے گا اس میں کیا لکھا ہے کیونکہ یہ ایک طرف بڑا ریلیف ہے دوسری طرف اس کا اثرات وہ بھی مرتب ہو سکتے ہیں اور ابھی تو یہ فیصلہ موطل ہوا ہے ابھی یہ جو کیس سے ہے یہ چلے گا اور یہ آگے دلائل بھی چلیں گے اس میں جو وقلہ ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے اور یہ بھی ثابت کرنے کی کو کوش کریں گے الیکشن کمیشن کے وکیل کے جو فیصلہ موطل ہوا ہے وہ غلط ہے لیکن دوسری جانب آج جو جسٹس صاحبان نے جو ریمارکس دیئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو نہیں دیکھنا آئین کو دیکھنا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے اور آئین جو کہتا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو آج جو فیصلہ موطل کیا گیا ہے وہ آئین کے مطابق کو دیکھتے ہوئے فیصلہ موطل کیا گیا ہے اور اس کے اثرات جو ہے وہ بالکل آئیں گیا اور جو ہ دیکھنا پڑے گا کہ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ اب ہوا ہے ہونے کے بعد اور جو تحریک انصاف کو یا سنی تحاد کانسل کو جو نشستیں ملیں گی